بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو بقاعدہ غص کروں آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش یہ تھی کہ لائف کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے آپ سے ون ٹو ون ملنا بھی ہے ملنا چاہتے ہیں تو کہاں ملنا چاہتے ہیں کراچی کے اندر ملنا چاہتے ہیں اسلام آباد وہ ملنا چاہتے ہیں لہور وہ ملنا چاہتے ہیں کشمیر وہ ملنا چاہتے ہیں تو مجھے کہاں ہونا چاہیے تو میں عید کے فوراں بعد جو ویڈ آئے گا عید پر میں پاکستان میں ہوں اور عید کے فوراں بعد میں ون ڈے آن لی اس پروگرام کا نام ہوگا ہمارا ون ڈے آن لی ون ڈے ان کشمیر ون ڈے ان اسلام آباد ون ڈے ان لہور اور ون ڈین کراچی کر کے ہم ان تمام لوگوں کو موقع دیں گے کہ وہ ون ٹو ون سیشن بک کروالے ابھی سے بک کروالے جلدی بک کروالے ٹائم کم ہے ہمارے پاس ویسے بھی دن کم ہے اور ہمارے پاس لوگوں کو لینے کیلئے بھی آفر کم ہے لہٰذا جلدی سے بک کروالی جیے کشمیر والے لاہور والے اسلام بہت والے کراچی والے بک کروالے اس علاوہ جو باقی شہر رہ جائیں گے ان کو بعدوں دیکھ لیں گے میرے پاس صرف اور صرف ایت کے بعد ون ویک ہوگا وہ میں اس میں سے چار دن جو ہے وہ میں آپ کے نام کر دیتا ہوں چار دن آپ لے لیجیے اس میں ٹریبلنگ بھی ہوتی ہے تو مجھے پورا ہفتے لگ جائے گا لیکن چار دن میں کام کر سکتا ہوں آپ کے نام کر دیتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ میری ملاقات آپ سے ہوگی ون بائی ون ہوگی ون ٹو ون ہوگی اور جو لوگ ملنا چاہ رہے ہوں گے ان کو میں الگ سے بتا دوں گا کہ وہ کیسے مل سکتے ہیں ملاقات الگ ہوگی کاؤنسلنگ سیشن الگ ہوگا کاؤنسلنگ سیشن کے لیے آپ کی سی وی پہلے آنے چاہیے تمام چیزیں ڈیڈل پہلے آنے چاہیے تاکہ میں آپ کو ریپلائے کرنے کا سسٹم میرا بن سکے یہاں پر ہم بات شروع کر رہے ہیں خاص بہت خاص ویڈیو اور آپ کا بہت خاص سوال کہ ٹھیک ہے یورپ کے اندر تو ہمارے پاس پچاس اپشنز ہیں اور اس میں شین ایریاز بھی ہیں اس کے اندر تیس ملک اور آ جاتے ہیں وہ تمام کی جب بات ٹھیک ہے لیکن ان تمام کنٹریز کے اندر زیادہ ریشو کس کا اچھا ہے زیادہ ویزے کون دے رہا ہے زیادہ موڈ میں کون ہے ویزے دینے میں تو ایزی ویزا آپ کو آج ایزی ورک ویزا بتائے گا ایزی ویزا سے آپ جو ویڈیو لے رہے ہیں وہ ہے ایزی ورک ویزا ٹھیک ہے ہمارے چینل کا نام بنتا ہے لیکن یہ ہمارا ایزی ویزا ہے یہ ایزی ورک ویزا ہو گیا سمجھ لیے ہمیں ہیں لیکن یہ جو وہ ہے نا ویب سائٹ یہ میری نہیں ہے میں آپ کو یہاں سے معلومات دے رہا ہوں اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ what is the easiest European country to get a working holiday visa agreement ٹھیک ہے نا working holiday visa agreement تو یہاں پر دیکھئیجئے کہتے ہیں کہ ایسٹونیا ٹھیک ہے نا ایسٹونیا جو ہے پرہیپ سرپرائزنگلی the easiest European country to get a work visa in 2024 ٹھیک ہے نا ایسٹونیا بہت شاندار ملک ہے ایسٹونیا بہت چھوٹا ملک ہے ایسٹونیا کے سب سے پیاری بات جو میں پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہنڈر پرسنٹ ڈجیٹل ہے کوئی ٹیکس والا کوئی گورنمنٹ والا کوئی کاغذ باغذ نہیں چلتے سب آن لائن ہے گھر بیٹھ کر آپ تمام کام کر سکتے ہیں فول ڈجیٹل ہے یہاں پہ کہتے ہیں start with a d work visa for short gigs for working abroad apply for residence permit for those آئی بہت جبی ڈیٹیل ہے دیکھیں یہاں پہ دیکھئے گا یہ جو چھوٹ چھوٹی بات کریں گے وہ یہ ہے کہ and that all there's to it so what mean about being easy the state actually back this up to with یہ دیکھئے گا high approval rate of 87% welcome to global talent global talent کون ہے global talent وہ ہے جو ایسٹونی سے باہر رہتے ہیں globally آپ آپ global talent ہیں آپ پاکستانی global talent ہیں انڈیا ہے بنگلدیشی ہے نپالی ہے بھوٹانی ہے سر لنکن ہے فلپینو ہے یہ سب global talent ہے جس کو وہ welcome کر رہے ہیں اور آپ اگر اس میں اس پروسس میں آئیں گے ایسٹونی ڈاریکٹر کریں گے تو they will give you 80% chances کہ یہ آپ کو visa دے دیں گے ان کی official website میں ڈسکرپشن باکس کے اندر اور فرسٹ کمنٹ میں ڈال دوں گا کہتے ہیں not feeling estonia don't worry there are plenty more opportunities out there in some pretty great countries اس کے بعد جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ ہے جی نیدر لینڈ بہت زبردست پرفارمنس ہے اس کے لیے مطبب پرسولی سپکنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ریسپونس آنے کی بات کر رہا ہوں تو ریسپونس کے لیے کہتے ہیں کہ پانچواں خوشحال ترین ملک نیدر لینڈ کہتے ہیں کہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر visa جاری کرتا ہے business visa بھی جاری کرتا ہے work visa بھی جاری کرتا ہے آپ کو ہر طریقے سے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ تکلیف کم دیتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے options ہیں ٹھیک ہے نا there are TWV ہے GVBA ہے work permit suited a range of profession پہ کام کرتا ہے یہ کام تو TWV پہ بات کریں گے بعد میں ہم کبھی اگلی ویڈیو میں یا ہم GVVA پہ بات کریں گے یہ work permit suit کرتا ہے آپ کی range of professionalism کے اوپر آپ کی high skilled کے اوپر highest education کے اوپر آپ کی profile کے اوپر اگر میچ کرتی ہے GVVA سے یا TWV سے اور duration کے اوپر تو پھر آپ neither land nor direct کر سکتے ہیں it's a good site میں اس کا official website آپ کو دے دوں گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سویڈن کی بہت خوبصورت ملک بہت پیارا ملک بہت سپورٹنگ ملک اور اپنے لوگوں کو facilitate کرنے والا ملک بہت facilitate دیتا ہے as long as you have a job offer in hand یا آپ پر تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کو support کرتا ہے لیکن نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر اگر آپ بہار سے آ رہے ہیں اطبع آپ یورپین نہیں ہیں یا یورپین یونین سے نہیں ہیں یا آپ شنین سے نہیں ہیں تو جو میں نے دیکھا ہے اس کی approval rate بہت دیئے انہوں نے سویڈن نے ہم کو بہت ویزے دیئے ہیں یہ ہم اس کو پرسنلیہ پر شیٹ کرتے ہیں کہ ان کو تین تین مہینی کے ویزے ہم کو دیئے ہیں انہوں نے یہ بہت بڑی بات ہے اس کی official website میں لنک شیئر کر دوں گا ایک اور country جو ورک ویزے کے حوالے سے بہت ہمیں زیادہ support کرتی ہے اور آپ کو اس کو target کرنا چاہیئے وہ ہے ایک بالٹک جیم اور highly skilled worker EU blue card ملتا ہے work visa for intra company transfer یہ اگر company آپ کی لیتونیا کی پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو یا کہیں سے بھی ہو تو آپ transfer کر سکتے ہیں work permit for employment in لیتونیا and seasonal work visa seasonal کے لیے بہت لوگ use کرتے ہیں اس کو اور تین مہینی کے لیے چھ مہینی کے لیے نو مہینی کے لیے ویزا آ جاتا ہے اس کے بعد لوگ جو ہے اس کو دوبارہ سی لی avail کر سکتے ہیں ان کی لائن بن جاتی ہے ویب سائٹ آپ کی description box میں اور کمنٹ سے لے لیجئے اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ island ہے یہ بہت زبردست country ہے اور یہاں پر بھی جو ویزا ریشو ہے وہ بہت ہی شاندار ہے اور میں اس کی بھی ویب سائٹ جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک اور چھوٹی country ہے مگر چھوٹا چھوٹی country بڑا پٹاخہ ہے لیٹویا بہت زبردست country ہے پرسنٹ سے زیادہ جو ہے اس کے ویزے نورملی لگ جاتے ہیں سولووکیا سولوکیا اگین اس کو بھی نائس کنٹری اور آپ اس کو ٹائرڈ کریں گے تو میں اس کی ویب سائٹ اپس شیئر کر رہا ہوں وہ آپ ڈال سکتے ہیں آپ کو اچھا ریسپونس دے گی جس پر ہم نے بہت کام کیا ہے وہ نام ہے جی لیکزمبرگ کا اور لیکزمبرگ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ویزے اپس شنٹ دے رہا ہے کیٹرینگ تو شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ویزا اس کے علاوہ رکوائرنگ جوب کانٹریک تو کیک سٹارٹ پرمیٹ پروسیس ایمپلائر لید ریسٹریشن ترہو نیشنل ایمپلائیمی ایجنسی ای ڈی ایم ان تمہا باتوں پر ہم بات کر چکے ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے اپشنز اور بھی ہیں لائک وہ کہے بھی نہیں but there are more there are to the story at work ویزا process is flexible efficient and tailored to suit different job seekers ٹھیک ہے اگر آپ job ڈھونڈے والے لوگ ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے اب آج جائے چکیہ کے اوپر چکیہ جو ہے وہ بہت شاندار مہتے خوبصورت ملک ہے اور جو لوگ پیار کرتے ہیں دنیا میں جینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور چکیہ ضرور جائیں وہاں پر آپ کو دوستیاں ملیں گی وہاں پر آپ کو زندگی ملے گی وہاں پر آپ کو لگے گا کہ باقی میں ایک دنیا میں آگیا ہوں تو ضرور چکیہ میں اگر آپ ورک ویزا کے لئے جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمپلوئی کارڈ ای ایو بلو کارڈ بزنس ویزا اینڈا پارٹی کمپنی ایمپلوئی ٹرانسور دہ جسٹ چکیہ اس فور یو تو ایمپلوئی کارڈ آپ لے سکتے ہیں ای ای ایو بلو کارڈ لے سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے لئے ہیں لیکن کنٹری وہ لا جواب ہے اور ان کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح آ سکتے ہیں میں کون سی کنٹری کو زیادہ ٹرائی کروں تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کو لنک میں پانچوں یا چھے جو بھی میں نے پانچ چھے نام بتائیں ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جائیے اپنا اسسسمنٹ کیجئے اور اسسسمنٹ کرنے کے بعد یہ دیکھئے کہ کون سی کنٹری آپ کے لئے زیادہ ہمارے آفیس کو بھیج کر کے ہم سے بھی کروا سکتے ہیں یا مجھ سے بھی کونسلنگ کروا سکتے ہیں میں آپ کو ڈیاریٹ بتا دوں گا کہ آپ کے لئے یہ کنٹری اچھی ہے اور اس کنٹری کو ڈارگٹ کیجئے یا ہمارے پروگرام کے ذریعے ڈارگٹ کیجئے جو ہمارا پروگرام ہے یورپ پلیٹینیم پروگرام تو وہ اس کے اندر ہم ایک ساتھ انچے کو بھی لے سکتے ہیں ہم ایک کو بھی لے سکتے ہیں ہم تین کو بھی لے سکتے ہیں it's depend کہ آپ کی پروفائل جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اگری کلچرس پہ جا رہی ہے انڈسٹری پہ جا رہی ہے فیکٹری پہ جا رہی ہے جنرل ورکر پہ جا رہی ہے فارم ورکر پہ جا رہی ہے یا کوئی اور سکل پہ جا رہی ہے یا پھر جس ہم کہتے ہیں construction یا health میں جا رہی ہے depend کرے گا آپ کی جو آپ کی جو زندگی کا موڑ ہے وہ اس طرف ایٹومیٹک ہی مڑ جائے گا یہ ہے جی پروسیس آپ کو بیٹھنا ہے خود کرنا ہے خود آپ کو بس لنکس آ گئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ بتاتے نہیں ہیں اگر میں نے ایک ویب سیٹ کھول کر بیٹھ گیا اور میں نے بتایا اتنی برداشت پاکستان میں کسی میں بھی نہیں ہے تو ویڈیو پوری دیکھ پائے گا جو اس کا لیندھ میرا خیال ہے 9 گھنٹے 12 گھنٹے کی ہوگی اگری ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ